اور آپ کو بتائیں کہ ہمارا پلاتفارم جیو پٹیکلرلی اور جیو نیوز اور جیو پاکستان ہمیشہ ٹیلنٹ کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور جب کوئی جیت کیا ہے تو اس کا جشن تو ہم یہاں پر دھوم دھام سے مناتے ہیں اور دوہا میں ہونے والی ورلڈ بیچ گیمز میں واحد اتلیٹ پاکستانی پہلوان انام بٹ نے ناقابل شکست رہتے ہوئے گولڈ میڈل جیت کر خود کو چیمپین ریسلر منوالیا ہے نوے کلوگرام کٹیکری میں گولڈ میڈل جیتنے والے انام کا تعلق گجڑا والا شہر سے ہے اور ہمارے ساتھ وہ خود موجود ہے تو ان سے بات کرتے ہیں مبارک بات بھی دیتے ہیں بلکہ جی انام سینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوئن کی ہے لیکن آپ کو بہت 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 مبارک ہو بڑا عزاز ہے پاکستان کے لیے بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ بیٹ ہوئے آپ مبارک بات کے دیفنیٹلی مستقع ہیں کیسے جذبات ہیں آپ کے اور اس وقت اپنے لوگوں کو خوش دیکھ کر اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو اتنی بڑی کامیابی کی امید تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو حمائن عبداللہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا جی بلکل بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ورلڈ بیچ گیمز کے اتنے بڑے ایونڈ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا اور اس کے ساتھ ساتھ میری ورلڈ چیمپئن بننے کی ہیٹرک بھی مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اتنے بڑے لیول پر کھیلتے ہیں اور اس طرح سے پھر آپ کو پذیرائی ملتی ہے پوری دنیا کے لوگ آپ کے پرچم کے عزاز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کومی ترانہ وہاں پر چلایا جاتا ہے اور اس کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو اس طرح سے لوگ آپ کو اپریشیئیڈ کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ڈیفنیٹلی بہت امید تھی نہ صرف بلکہ امید تھی بلکہ میں ایک سال سے اس ایونٹ کے لیے تیاری کر رہا تھا پہلے میں ورلڈ چیمپئن بنا پھر اس کے بعد میں نے بیچ میں سلور میڈل لیا تو اس کے لیے میں نے کوالیفائی کیا اور پھر چھے ماہ میں نے اپنی ٹریننگ کی اور اپنا بارہ گلو وزن کام کیا تو ڈیفنیٹلی امید تھی بہت کوشش تھی اور الحمدللہ آج میں گولڈ میڈل جیتا ہوں تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور اس کا صلاح بھی ملا اور اینام اولمپکس میں اب آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں ظاہرہ ٹارگٹ آپ کا ہونے یہی چاہیے پاکستان کے لیے اپنے لیے لیکن رقم بہت زیادہ درکار ہے کم از کم پچاس لاکھ روپے تو کیا امید ہے وفاقی وزیر براہ بین سبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا آپ کی مدد کو آئیں گی what do you expect کس کیا پلان ہے اس سلسلے میں جی بالکل آگے اولمپک بھی آ رہا ہے ساؤوٹ ایشن گیمز بھی آ رہی ہیں اور بہت سارے انٹرنیشنل ایونٹ مزید آ رہے ہیں تو ہم تو دیکھیں اپنا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے بار ہا میڈل آ رہے ہیں بار بار ہم حکومت کو بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کس طرح سے ایفرٹ کر رہے ہیں تو ابھی ورلڈ بیش کا جو میں نے ٹائٹل جیتا ہے اس کے بعد مجھے ان کی طرف سے مبارک بہت ضرور آئی ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں باقی چیزیں تو بلکل ٹھیک ہیں انام لیکن آپ کی والدہ جو ہیں وہ پہلے ہی ہمیں بتا چکی ہیں خوش خبری سنا چکی ہیں کہ جلد آپ دولہ بننے والے ہیں آپ کی شادی ہو رہی ہے تو لف میریج ہے یا پھر ارینڈ میریج ہے کچھ بتائیں جی بلکل جس طرح میں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا اور گولڈ میڈل جیت کر جب میں واپس آیا تو آگے سے مجھے ایک ورلڈ کپ تھما دیا گیا اور بڑا میرے لیے ایک سرپرائزنگ تھا کہ میری والدہ نے میری شادی کا ڈسین کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیرنٹس سمجھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی جانا چاہیے تو بلکل ارینڈ میریج ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے لیے جس طرح میری ماما نے بہتر سمجھا انہوں نے اپنا فیصلہ کیا تو انشاءاللہ بلکل آگے امید ہے کہ سوٹ ایشن گیمز اور شادی بلکل ساتھ ساتھ میں ہیں تو اب مجھے زیادہ ٹریننگ کرنی پڑے گی اب شادی کی ٹریننگ بھی ہوگی مطلب اس کی تیاریاں کرنی پڑیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آگے ورلڈ جو ہمارے کمپیٹیشن ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہیں تو میرا خیال ہے آپ مجھے تھوڑی ٹریننگ بھی ہوگی انہوں کنگراجولیشنز دونوں چیزوں کیلئے آپ کو بہت بہت مبارک ہو شادی کی بھی مبارک ہو اور اس جیت کی بھی مبارک ہو شادی کی ٹریننگ دو